بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بلکل خیریت سے ہوں گے کل رات کی ویڈیو نہ بنانے کا آپ سے معذرت کرتا ہوں یعنی معافی مانگتا ہوں سیدھی سی بات ہے یار بڑا تھک جاتا ہوں بہت زیادہ تھک جاتا ہوں بہت تکلیف میں ہوتا ہوں اس لیے نہیں آسکتا ہوتا کل جو میں نے تھامنیل بنایا تھا اس کو اگر آپ دیکھیں تو میں نے آپ کو دو لیولز دیئے تھے ستائیس سو اچھتیس اور ستائیس سو باسٹھ ٹھیک ہے اور اس لحاظ سے مارکیٹ چلی ہے آپ نے نوٹ بھی کر لیا ہوگا جو میرے گروپ میں آنا چاہے فیزیکل گروپ فری ہے ٹوٹلی فری ہے وہ مجھے میسج کر سکتا ہے نمبر ڈسکرپشن میں ہے اور جو آن لائن ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہے وہ پہلے تو یہ فیصلہ کرے کہ وہ میرے لنک سے ایکٹیو 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 بنائے گا یا نہیں بنائے گا اگر بنا سکتا ہے تو تب مجھے میسج کرے ادروائز اپنا بھی وقت ضائع نہ کرے یار ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ہیں وہ جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہمارا تو بنا ہوا ہے انکل جی تو میں کہتا ہوں بھائی پھر ہدھری رہی ہے خیر ابھی جو ریٹ ہے وہ ہے ستائیس سو پہتیس ڈالر پر آنس یہ انٹرنیشنل ریٹ ہے اور مارکٹ اس وقت جو پاکستان کی ہے وہ 2.99.330 روپے میں بائنگ 2.9.30 روپے میں سیلنگ روا 2.87.330 روپے میں بائنگ اور 2.87.930 روپے منتی انڈیا کا جو ریٹ ہے دیکھیں وہ میرے پاس تقریبا اپ لاؤکس آتا ہے تو آپ لوگ اپنا ضرور چیک کرنے کے بعد ہی فیصلہ کیجئے گا انڈیا ستانوے ہزار چھے سو نوے اور یو اے ای میں دس ہزار دو سو یہ آپ کا ریٹ ہے جو کہ گولڈ کا چل رہا ہے اب بات ہوتی ہے کہ میرا جو تھم نیل ہے وہ ذرا درانے والا سا ہے بڑا عجیب سا میں نے بنا دیا کہ جناب گولڈ کو بیچ دیں گولڈ میں منافع حاصل کرنے گولڈ سے نکل جائیں اس ٹائپ کا جو ہے وہ آپ کو امپریشن اس میں ملا ہوگا میں نے صبح بھی گروپ میں بتایا ہے کہ ہمیں اب صرف 25% گولڈ کے ساتھ رہنا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ میری رائے ہیں آپ لوگوں کے لئے ٹھیک ہے اور اس کو اسیس کرنا آپ کا کام ہے غلط ہو کبھی بھی عمل نہیں کرنا آپ کا اپنا پیسہ ہے اپنا گولڈ ہے اس سے خود سے نکلنا چاہیں تو نکلیں ادروائز میری رائے پر نہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے رکھیں بلکہ اور خرید لیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں کیسے کہہ رہا ہوں کیا وجوہات ہیں اس کی بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اسے سمجھ لیجئے گا پھر ٹریڈنگ والوں کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں بتاتا ہوں جو کہ میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں نمبر بل جو مجھے سمجھا رہا ہے گولڈ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ الیکشن کب ہے جی پانچ تاریخ کو آج تاریخ ہے دو کل ہے تین منڈے کو چار تاریخ ہے منڈے اور ٹیوزڈے جو الیکشن کی وجہ سے ہائپ کریئٹ ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا نمبر بل وہ تقریباً چار تاریخ میں ختم ہو جائے گی اور پھر گولڈ جو ہے وہ اس کے نیچے آنے کا چانس ہے پھر ڈونل ٹرمپ جو ہے وہ آئے گا تو معیشت ہو جائے گی بہتر یعنی کہ یہ ایکسپیکٹیشنز کی جا رہی ہیں ڈونل ٹرمپ کے آنے سے امریکن معیشت بیچتر ہو جائے گی یعنی ڈالر تھوڑا سٹرونگ ہو جائے گا اس سیناریو میں دیکھیں تب بھی گولڈ نیچے دونوں بجوہات ہو گئی تیسری وجہ آپ جنگ کی لوگ بات کرتے ہیں تو جنگ کو یار میں اتنی اہمیت نہیں دیتا کیونکہ یہ ایک علاقائی چھوٹی سی جنگ ہے آپ مسلمان ہیں آپ کا دل ضرور دکھتا ہے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے آپ اسے بہت بڑی جنگ سمجھتے ہیں کیونکہ ہو بھی آپ کے خلاف رہی ہے لیکن دیکھو بچوں ہم مسلمان کوئی اہمیت نہیں رکھتے اگر ہم سو دو سو پانچ سو کسی علاقے میں شہید ہو جائیں تو ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے گولڈ پہ اثر کتنے زیادہ نہیں ہاں اگر ہم ہمارے مسلمان کو بڑا حملہ کر دیں بہت بڑا حملہ تو پھر تو چلو بات بھی بنتی نظر آتی ہے کہ گولڈ میں ان کے بندے مرے ہیں تو پھر جہنم واصل ہوئے تب گولڈ کو وہ بڑا دیں لیکن وہ مجھے چیز صحیح بات پوچھیں تو نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو بھی نظر نہیں آ رہی ہوگی خبریں آتی ہیں بس آ کے چلی جاتی ہیں پھر خاموشی تاری ہو جاتی ہے اچھا جی اور گولڈ تھوڑا سا جو اوپر جاتا ہے اس کے بعد پھر لوگوں کو نقصان دیں کے نیچے آ جاتا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں یہ کرنا ہے بچوں کہ ہمیں ٹونٹی فائی پرسنٹ گولڈ کو گولڈ کی ہولڈنگ کرنی ہے اور باقی سے نکل جانا ہے زیادہ تر بچے میرے ففٹی پرسنٹ پہ بیٹھے ہیں کچھ ہنڈرڈ پرسنٹ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی تھی تو ان کی میری رائے ہے بس اور بجا دیکھیں ایک اور تیسری کہ کل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر یہ چلی گئی آپ کی سکسٹی فور سے اوپر میں نے خیال ہے یہی بتایا تھا سکسٹی فور سے اوپر چلی گئی تو پھر آپ کے لیے جو ہے سکسٹی ٹو سے اوپر جا کر جس نے ایک سٹے کر گئی تو یہ پھر بڑھنے کے چانس ہے اور اگر ترٹی سکس سے نیچے اس نے آہ سٹے کر گئی تو پھر اس کے کافی نیچے جانے کے چانس سے لہذا آپ خریداری تو میں نہیں کہوں گا خریداری تو پھر یہی بات آگی کہ کافی نیچے سے چانس سے جب خریداری نہیں کر دیں تو پھر اس کو فروغ بھی کیا جا سکتا ہے جو گھروں میں بیٹھے لوگ ہیں جو کہ روز مرہ نہیں کرتے لانگ ٹرم کرتے ہیں وہ اگر روکنا چاہے تو ضرور روک لیں لیکن بہتر ہے کہ جو پروفٹ مل رہا ہے وہ لے لیں ایک بات کو ذہن میں رکھے گا میں پتھر پہ لکیر بات نہیں کرتا ہوں میں جو سیناریو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک نہیں سمجھ آتا تو تب بھی ٹھیک میرے گروپ کے اندر بڑی جمہوریت ہے میں بڑا ہوں مجھے ایک بچہ اٹھ کر کہہ دیتا ہے کہ انکل جی یہ چیز اس طرح نہیں اس طرح ہے اور وہ صحیح کہتا ہے تو میں اسے سلوٹ کرتا ہوں اس لیے کہ اس کی بات مجھے سمجھاتی ہے میں آخری عمر تک قبر تک سیکھنا چاہتا ہوں آپ بھی سیکھئے اور بڑے آرام سے کسی کی بات کو برداشت کریں ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ہیں کوئی ہو سکتا ہے کہ کہے یہ نیچے آ گیا ہے تو خرید لیں کوئی ہو سکتا ہے کہے کہ بیچ دیں تو یہ تمام چیزوں کو کرنا آپ نے اپنی اکل کے مطابق ہوتا ہے کل جو ایک اور وجہ کل آپ کو پتا ہے کہ نفی کا ڈیٹا سٹرانگلی سٹرانگلی گولڈ کے خلاف آیا تھا آر ساری گولڈ کے فیور میں آیا تھا سٹرانگلی یعنی کہ پچاس ڈالر کی چالیس ڈالر کی موب ہونی چاہیے تھی اوپر کی طرف نہیں ہوئی کل میں نے صبح بھی بتایا تھا کہ میرے خیال کے مطابق گولڈ سیلنگ میں رہے گا ڈیٹاز میں بھی لیکن وہ بائنگ آر سائیڈ آیا اور کیا رہا اور صبح بھی آپ کو بتایا تھا کہ آج بھی جو آپ کا گولڈ ہے وہ اس میں پروفٹ ٹیکنگ ہوگی اور کل ہوئی پروفٹ ٹیکنگ ویکلی جو تھا وہ کیا کراتا ہے ویکلی اینڈ تھا ٹیک ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے آج کے دن اگر ہم اس میں سے نکلنا چاہیں تو نکل جائیں لیکن مجھے برا بلا نہیں کہنا ہے بعد میں یہ آپ کی مرضی ہے ٹیک ہے بلا تو ضرور آپ میری مجھے امید ہے کہ کہہ دیں گے لیکن برا نہیں کہیے گا میں نے اپنی جو رائے ہے وید لوجکس آپ کے سامنے رکھ دی ہے آپ کو اچھی لگتی ہے تو سو بسم اللہ اگر نہیں اچھی لگتی تو کوئی بات نہیں پانچ تاریخ کو بڑی والیٹلیٹی ہوگی منڈے کو جب مارکیٹ کھولے گی تو وہ کچھ ایک نئے دور کی سمجھے مارکیٹ کھولے گی اور اس دن پھر ہم نیا فیصلے کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک دن کا فیصلہ کیا کرتا ہوں انٹرا ڈے کی بات کیا کرتا ہوں انٹرا ڈے میں فائدہ کیا ہوتا ہے انٹرا ڈے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو روز کا ایک ملتا ہے اور آپ اس لحاظ سے اپنے بارے میں آگے کے بارے میں مزید اسیسمنٹ کر سکتے ہوتے ہیں گولڈ ایک گھنٹے کے اندر بھی ایسی تبدیلی لا سکتا ہے کہ آپ کے سارے خواب چکنا چور ہو جائیں ایسا ہسٹری میں کئی بار ہوا ہے کئی بار ہوا ہے اتنی بار ہوا ہے کہ جو ڈسے میں لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اور گولڈ ہو سکتا ہے کہ آپ کی مایوسیوں کو ختم کر کے ایک دم آپ کو بہت ہی ریزنیبل نہیں مور دن ریزنیبل پروفٹ بھی دے سکتا ہوتا ہے لہٰذا اس کے بارے میں ایکسپیکٹ کرنا کہ جو چیز لانگ ٹرم بتائی جا رہی ہے وہ ہنڈر پرسنٹ صحیح ہوگی وہ ضروری نہیں ہے کہ ہو کوئی دن کوئی لمحہ کوئی منٹ آپ کے جو گولڈ کے سہریوں کو تبدیل کر سکتا ہوتا ہے مکمل ٹھیک ہے لہٰذا گولڈ کے بارے میں بڑی احتیاط سے کریں اب آتے ہیں ہم ٹریڈنگ کی طرف تو ٹریڈنگ میں بھائی ایسے لازم ہے آپ نے لیولز تو میرے دیکھے ہیں یار کل کی ویڈیو اٹھا گے دیکھیں اور لیولز دیکھیں آپ کو مزہ جائے گا انشاءاللہ اگر آپ ان کو ایس ایلز کے سنایریو میں دیکھیں تو ہمارے لیولز سے پرفیکٹ لیولز شاید ہی کسی نے دیئے ہوں جائے کسی چیز میں بھی ٹھیک ہے لہٰذا آپ اگر گروپ میں آنا چاہیں تو میں آپ کو ویلکم کروں گا ضرور آئے اگلے آنے والے ہفتے میں ہم سیلنگ ہی ڈھونڈیں گے سیلنگ ہی دیکھیں گے ففٹیز سے اوپر جہاں پہ بھی گئی ہم سیلنگ کو دیکھیں گے ٹھیک ہے لانگ سیلنگ بھی لی جا سکتی ہے ویسے تو میں نہیں بتاتا ہوں لانگ چونگ کچھ نہیں بتاتا ہوں میں صرف شورٹ ٹرم یعنی کہ ایک طرح سے انٹرا ڈے آپ کہہ دیجئے کرنے کے لیے کہتا ہوں اس کے علاوہ میرے گروپ کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جو چھوٹے پیمانے پر ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں سو ڈیر سو ڈالر سے وہ بھی آ سکتے ہیں اور آتے ہیں اور سیکھنے کو ملتا ہی ہے بھائی دیکھیں جب کسی بھی کام میں آپ پڑھتے ہیں تو سیکھنے کو ملتا ہے سب سے مین چیز آپ کو سبر سیکھتے ہیں اور لالچ کا نہ ہو نہ سیکھتے ہیں یہ دو چیزیں سیکھ لیتے ہیں تو پھر تو کوئی بھی آپ ساتھ بیٹھے ہیں کوئی اچھا کوئی ٹریڈر کوئی سمجھدار آدمی آپ کو جو بتاتا ہے اس حساب سے پھر آپ کامیاب ہی ہوتے ہیں انشاءاللہ میری دعا آپ سب کامیاب ہو اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ